در ویدیش منتری کے لئے بھی مشکل کھڑی ہو گئی ہے دراصل ایس ایم کرشنا جو ویدیش منتری ہیں ان کے خلاف کرناٹا کی لوکایوکت پولیس نے ایف آئی آر درش کر لی ہے کرشنا پر کرناٹا کے مکہ منتری پت پر رہتے ہوئے عوید کھنن کا روپ لگائے گیا ہے کرشنا کے علاوہ دو اور پورو مکہ منتریوں پر کیس درش کیا گیا ہے زیادہ جانکاری لیتے ہیں پرموت راگبان ہمارے سمیاداتہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پرموت پہلے تو لوکایوکت کی ریپورٹ میں نام نہیں تھا آس ایم کشنا کا لیکن اب جو ہے ایف آئی آر اس میں ایک زیکلی کیا روپ لگائے گیا ہے دیکھا الگریز یہ معاملہ اس وجہ سے لوکایوکتا پولیس نے درش کیا ہے کیونکہ لوکایوکتا کوٹ میں ایک ساماجی کارکارتا تیجے ابراہم نے شکایت درش کی تھی پہلے بھی لیکن ایسے مکشنا اس بارے میں صفائی دے چکے ہیں تو اب یہ آگے کی کاروائی کس طرح سے چلے گی دیکھے ساماجی نے کہا ہے کہ جیسے سانٹو شکریٹ جو ریپورٹ ہے اس میں ان کا کوئی نام نہیں ہے تو وقت آنے پر وہ کانونی کاروائی بھی کریں گے حالانکہ دھرم سنگھ اور کمار سوامے کی طرح سے کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن لوکایوکتا پولیس کو چھے جونٹ اپنی ریپورٹ سوپنا ہے جس میں یہ تاہک ہے یہ دیکھنا ہے لوکایوکتا پولیس کو کہ کیا ان تینوں نیتاؤں کے کارکال میں جو لائسنس دیئے جائے ہیں یا جو بھی کھنن کے جو بھی کام ہو رہے ہیں مائنن کے جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں تمام طرح سے اس کے ڈاکمنٹ کی جانچ کی جائے گی اور اس کے بعد ہی صاف ہو پائے گا جانچ کے بعد یہ صاف ہو جائے گا پرمود جانکاری کے لئے بہت دہنے بات